بسم اللہ ناظرین وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے تھنگ ٹینک کی ضرورت کی جب تک ہم فوکس نہیں ہوں گے ہمارا کوئی ہماری کوئی اپنی سوچ جو ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی کہ ہم ہمارے پاس ہم یہ ایک دائرہ نہیں بنائیں گے کہ ہم پہلے کرنا کیا چاہتے ہیں تو ہم کبھی کسی طرف کی بات کریں گے کبھی کسی طرف کی بات کریں گے تو میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک نکتے پہ پہلے توجہ کریں کہ پہلے اس بات کو سمجھنے کی اور اس میں شامل ہونے کے بارے میں سوچیں کہ اصل بات ہے کیا ہم پاکستان کی پارٹیز کو کریٹی سائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھے نہ ہم یہاں ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں پیش آ رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں کوئی ساٹھ ستر سال سے یوکے میں آئے ہوئے ہیں جب وہ یہاں آئے تھے تو وہ ورکرز کے طور پہ آئے تھے ان کے پاس فینانشل ریسورسز نہیں تھے ان کی فیملیز یہاں نہیں تھی کوئی سیٹ اپ نہیں تھا تو اب یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں لیکن ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے ہمارے الیکٹڈ لوگ بھی ہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی بنیں انجینئز بھی بنیں بیریسٹرز بھی بنیں لیکن ہم لوگ بکھرے ہوئے لوگ ہیں کوئی ہمارے اندر اجتماعی سوچ نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا اور اندہ آنے والے دنوں میں ہمارا بنیں گا کیا نو ڈاؤٹ کہ روٹی کھائے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا لیکن یہ ہے کہ انسان کی شناخت ایس انسان بھی تو ہونا بڑی ضروری ہے اور ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہماری بحثیت قوم کوئی ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے ہمارا کوئی رول ہونا چاہیے اور اب اگر آپ لوگ اسودہ حال ہیں تو آپ نے پھر کیا کیا ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں یار یہ فلان جو ہے وہ اس طرح کیا ہے فلان پارٹی غلط ہے فلان مولوی غلط ہے فلان پیر نے یہ کر دیا ہے اگر انہوں نے سب کچھ کر دیا تو پھر آپ نے کیا کیا آپ اپنا یہ دیکھو کہ آپ کا کوئی رول ہے اس میں یا نہیں بہت پڑے لکھے لوگ بہت اکلماند لوگ ساری زندگی صرف دوسروں کو کرٹیسائز کر کے اپنا وقت گزار لیتے ہیں لیکن عملی میدان میں ان کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا تو موقع آپ لوگوں کو مل گیا ہے ہم نے تھنک ٹینک کی بنیاد رکھ دی ہے بہت بہت پڑے لکھے سکولر لوگ اور جن کی یہ امبیشن ہوتی تھی کبھی کہ ان کو کوئی موقع نہیں دیتا تو ہم نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں آپ کے پاس ریزننگ ہے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آپ تھنک ٹینک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور میرا ایمیل ایڈریس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا آپ ٹیلی فون نمبر یہ ہے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو تھنک ٹینک آپ کو ویلکم کرے گا اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فینانشل ریسورسز دیے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بڑے پن کا ثبوت دیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جب مسئلے بنتے ہیں تو ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا اس لیے یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہیں کسی کے پاس کوئی ایک سکیل ہے تو کوئی دوسری کسی کے پاس ایک ریسورسز ہے تو کسی پاس کوئی دوسرا تو یہ تو ابھی آگاز ہے آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے بے شمار اور بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں جن کو آپ نے فیس کرنا ہے ابھی آپ کو شگر کے مریض کی طرح وہ بیماریاں نظر ہی نہیں آرہی کہ جو آپ کے سامنے جس طرح کے پہاڑوں جیسے پرابلمز ہیں اور سب سے بڑا تو ہماری ایڈنٹیٹی کا مسئلہ ہوگا سوشالوجی کا مسئلہ ہوگا اور آپ لوگوں کو کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سو سال کے بعد جس طرح کے آج آپ کے بچے نظر آرہے ہیں ایسے ہوں گے ہی نہیں وہ بڑی سوسائٹی میں مرج ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ ایک ہی بگر سوسائٹی نظر آئے گی اور جس طرح سے آپ ان کو آج بچا رہے ہیں یہ بچانے کا کوئی سٹیٹیجک وے نہیں ہے اور ان لوگوں کو آگے بڑھنا سکھانا پڑے گا اور یہ ہے کہ تاکہ آپ یہ آپ کے اپنے دین پر بھی رہیں اور دنیا میں بھی اچھا رول پلے کریں ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم کون صاحب اور کون سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی اچھا یہ ہے کہ رابطہ نہیں ہو سکا کالر کے ساتھ تو بات وہی سے پھر شروع کرتے ہیں تو میں نظیر آوان صاحب سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح کے کام میں کس حد تک آگے بڑھے گی کیونکہ میں نے عام انڈیویڈیولی تو دیکھا ہے کہ لوگ ڈسکس بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ نے یہ ہے کہ ناظرین کا بھی جوش اور جذبہ دیکھا ہے دیکھیں جی آپ ایڈنٹیٹی کی بات ابھی کیا آپ نے اور سو سال کے بعد کیا ہو گئے یہاں پہ یہ بھی ایک مثال آپ نے بہت اچھی دی ہے کہ لوگ اتنے بیزی ہیں اپنے کاموں میں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں بیزی ہیں لوگ اس پہ سوچنی سوچنی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی آج سے سو سال بعد کیا ہوگا اگریز ہمیشہ سوچتا ہے کہ آج سے سو سال کے بعد کیا ہونا ہے تو اس کے مطابق کوئی پروگرام بناتے ہیں کوئی کچھ ان کی ایڈوکیشن میں کوئی سیلیبس میں آ جاتا ہے کہ یہ ہے مطلب ہے لوگوں کو بتاتے ہیں بچوں کو شروع کرتے ہیں بچوں سے ہی تو ہم لوگ جو ہیں ہم انگریز تو نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں پھر پاکستان سے ہیں اور آج بھی دیکھیں تو یہ ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو آتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کا جنڈا لے رہا آتے ہوئے کرکٹ ٹیم جو آتی ہے تو آئیڈنٹیٹی جو ہے کسی قوم کے لیے یہ بھی ایک ٹاپک ہے نا پھتنگ ٹنگ تو وہ مطلب ہے اتنی ضروری ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر سو سال کے بعد ایک بچہ ہے انگریز اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں تو وہ تو ششو پنچ میں پاڑ جائے گا اور ایسے آپ لاکھوں بچے لیں تو کیا اس قوم کا حال ہوگا پھر اس وقت بلکل صحیح اچھا ہم لیسن لے سکتے ہیں جو کچھ مثال ہے جو ہماری مسلمان لوگ آج سے دو سو سال پہلے اور ملکوں میں گئے وہ آج کیا حالات ہیں ان کے بلکل صحیح تو یہ یہاں پہ ہم کو کبھی ایسے انگریز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے ایکسپٹ کیا ہے انہوں لوگوں نے ہم یہاں پہ رہتے ہیں پیسفل ہی رہتے ہیں ہم کو ہر قسم کی سپورٹ بھی ملتی ہے اور یہ اچھے لوگ ہیں بلکل صحیح لیکن ہم اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے اپنا کلچر جو ہے وہ تو مطلب ہے ہم یہ نہیں چاہے ہم اس کو بلکل بھول جائیں بلکل صحیح کیونکہ ہم بلکل آئیڈنٹیٹی لیس ہو جائیں گے صحیح ہماری کوئی پچانی نہیں ہوگی ہم کون ہیں بلکہ تو اگر مثال لیں ایفریقہ کی ساتھ ایفریقہ کی آج سے دو سو سال پہلے وہاں پہ انڈیا سے مسلمان گئے تھے انڈیا سے ہندو بھی گئے تھے لیکن ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو آج دو سو سال کے بعد چونکہ انہوں نے اپنا وہ بہت اکل مند لوگ تھے تعلیمیات تھے بھی ہیں کافی وہ تو انہیں نے سوچا کہ ہم اپنے دین کو اپنے کلچر کو اپنی زبان کو قائم رکھیں صحیح کہ آئندہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا آئیڈنٹیٹی کا تو آج دیکھ رہے ہیں ساتھ ایفریقہ میں ان کو انڈیا کھا جاتا ہے دو سو سال کے بعد بھی ابھی ایک کالر ہیں آپ کے ساتھ بات کرنا چا رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو بلکل ٹھیک اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ بات کی دی ہے اسلام علیکم یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہاں جی یہ ہے کہ اگر بات نے کال نہیں ٹرانسفر ہو رہی تو پھر کالز نہ لے ٹھیک ہے جی سر ہاں تو انہوں نے مطلب ہے آج سے دو سو سال پہلے سوچ کی اور بلکلوں نے ملکے آپ ہسٹری دیکھیں نا ان کی تو اس میں آتا ہے یہ تو آج وہ حالت ہے کہ ان کو انڈینز ہی کہتے ہیں بلکل صحیح اور وہ بڑے اچھے مسلمان بھی ہیں بلکل اپنی زبان بھی رکھی ہوئی انہوں نے اردو بھی بولتے ہیں کچھ داتی بھی بولتے ہیں میمنی زبان بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں ایک آئیڈنٹیٹی رکھی ہے اور ان کے بچوں کو بھی کوئی آئیڈنٹیٹی کرائسس نہیں ہے صحیح جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں برطانیہ میں ہمارے جو بچے تھرڈ فورت جنریشن پیدا یہاں پہ ہوئے کیونکہ کئی لوگ یہاں پہ ففٹیز میں آئے ہیں کئی سکسٹیز میں سکسٹیز میں آؤں تو میرے بھی گرانٹ چورڈن ہے سب سے بڑی بارہ سال کے ما شاء اللہ ہونے والی ہے تو ہم نے تو ان کو ایک آئیڈنٹیٹی دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری یہ زبان ہیں ہم پاکستانی ہیں ان کو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئی ہیں ہمارے بڑے کہاں سے تھے ان کا کیا محول تھا ان کا کیا کلچر تھا ہمارا دین کیا ہے جی تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو کیریان کریں جی اور کیسے کیریان کریں ایز ایک ہوم تو یہ بھی ایک تینک ٹینک کا حصہ ہے کہ ہم سوچیں اس کو کہ ہم مطلب ہے ایٹ او وائیڈر مطلب ہے کمیونٹی کو کیسے یہ میسیج پہنچا سکیں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ہے کہ اب یہ تھوڑا سا ناظرین کو ساتھ لے لوں تو پھر ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو پہلے تینک ٹینک کی ضرورت کے بارے میں ایکسپلین کیا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے پھر ہم نے اس کے مختلف آسپیکٹس آپ کے سامنے ڈسکس کیے کہ کبھی ہم ایکنومکس کے بارے میں سوچیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ آج بھی غریب ہیں اور جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا گروپ ہے جو ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور پولیٹیکلی ہمارا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں ہے سوشیالوجی میں ہمیں بے شمار پرابلمز ہیں کلچرل پرابلمز ہیں ٹیکنالوجی میں ہمارا کوئی رول نہیں اور یہ ہے کہ اگر یہ چار پانچ امپورٹنٹ ایریاز کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ سپیرچولی ہم کس حد تک مطمئن ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم جو اپنے دین کے ساتھ اتنی زیادہ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے اگر ہم کسی کا دروازہ بھی ناک کرتے ہیں تو مسلمان کا ہی کرتے ہیں کسی دوسرے بندے کرنے کی ضرورت ہوگی نئے سرے سے آپ کو اپنے کارڈز ری شفل کرنے پڑیں گے آپ کو اپنی ڈیریکشن کا اثر نوجائزہ لینا پڑے گا اور اس کے لیے بزنس کمیونٹی پولیٹیشنز اور کلچرل لیڈرشپ اور سوشل لیڈرشپ اور ریلیجس لیڈرشپ تمام لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور وہ لوگ یہ چیز تیہ کریں گے کہ اب آنے والے سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ضروری نہیں کہ جو آج لیڈر بنے ہوئے ہیں ہم ان کو ہی لیں ہمارے نزدیک جو لوگ رائے رکھتے ہیں جن لوگوں کو انڈرسٹیننگ ہے کسی بھی ایریا کے بارے میں وہ اس تنگ ٹینک میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوکس کر کے بڑے آئیڈیاز کو بڑے مشن کو آپ خراب نہیں کریں مثلا یہ ہے کہ ایک دن پاکستانی کمیونٹی کے میجر مسائل پہ بات ہو رہی تھی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب ہم سٹی سینٹر میں جاتے ہیں تو ٹیکسی والوں کے لیے ٹریک وہی ہونا چاہیے جو باس والوں کا ہے اللہ کے بندو جب آپ اپنی قومی تشخص کے بارے میں بات کر رہے ہو اپنے پولیٹیکل رول کے بارے میں بات کر رہے ہو تو پھر جو ڈے ٹو ڈے کے پرابلمز ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی روش نہیں اٹھانے آتا تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ذرا تھوڑا سا ان چیزوں سے ذاتی مفاعدات سے اوپر اٹھ کے دیکھو اور یہ جھوٹے چھوٹے آپ کے پرابلمز جو ہیں یہ خود بخود حال ہوں گے کیونکہ جب آپ کسی بڑے گروپ کا حصہ ہو اور یہ تینک ٹینک آپ کے لیے ہی ہے اس کا اور کوئی ابجیکٹیو نہیں نہ یہ کسی کی سپورٹ کے لیے ہے نہ یہ کسی کی مخالفت کے لیے ہے یہ آپ کی قومی زندگی کے لیے ہے یہ آپ کی بقا کے لیے ہے یہ آپ کی لمبی زندگی اور یہ یوں سمجھئے کہ آپ کی image building کے لیے ہے کہ بحثیت قوم آپ کو دنیا کس طرح سے دیکھے اور شاید اس طرح کی call دینے والے لوگ بھی آپ کو بہت کم کم ہی ملیں گے ہر کوئی آپ کو یہی بات کہے گا میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ میرے فرقے میں شامل ہو جاؤ میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ اور میرے trust کا حصہ بن جاؤ لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آؤ بحثیت قوم مل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا حثیت آج ہے ہمیں کیا ہونا چاہیے اور اگر آپ وہ منتخب قوم ہو جس کے ذمہ باقی قوموں کی رہنمائی کرنا تھا تو آج وہ اگر در بدر ٹھوکنے کھاتی پھر رہی ہے اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں مانتا تو یہ ایسا کیوں ہوا نظیر عوان صاحب نے اس بات کو بہت اچھے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ جب ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارا نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ریکور کر سکتے ہیں تو پھر حل کیا نکلے اور آپ لوگ ابھی بھی خاموشی سے اگر بیٹھے رہو گے تو آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کریں گے اور پہلے دائرہ آپ اپنا ضرور ڈیفائن کی دئیے کہ اگر ہم کبھی پاکستان کے بارے میں سوچیں کبھی یوکے کے بارے میں سوچیں تو ہم کہیں بھی نہیں بیٹھ کے ایفیس لا کر سکیں گے پہلے چھوٹی کمیونٹی چھوٹا دائرہ کہ جو بریٹش پاکستانیز ہیں وہ مل کر ایک مرتبہ بیٹھیں پھر یہ ہے کہ وہ اس دائرے کو وسیع کریں پھر بریٹش مسلمز کا دائرہ چونکہ ہمارے زیادہ پرابلمز یہاں ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ تمام انٹیلیجنشیا کٹھا ہو اور اس کے بارے میں سوچیں پھر ہماری جڑے دوسری جگہوں پہ موجود ہیں پاکستان ہمارا گھر ہے انڈیا میں جو ہمارے انڈیا کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ان کا گھر وہاں پہ ہے بنگالیوں کا گھر جہاں پہ ہے پھر ہم ان سوسائٹیز کے بارے میں سوچیں گے لیکن پاکستان پہلے چونکہ ہم پاکستان کی بیس پہ یہ بات سٹارٹ کر رہے ہیں تو جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو پھر ہم تمام ان مسائل کا ذکر کریں گے جو یہاں کمیونٹی بیٹھ کے انڈویجول لیول پہ سوچتی ہے کوئی آج ایک پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو کل وہاں سے نکل کے دوسری پارٹی میں اس طرح سے دردر پہ پھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ آپ کی کوئی حیثیت رہے گی جو آپ کا تھوڑا بہت وقار بحال ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا کیونکہ لوگ آپ کو اسی طرح سے سمجھیں گے کہ یہ تو عام سے لوگ ہیں ان کو چھوٹا سے انسینٹیو دیں تو ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو ابھی پھر میں اپنے موزز مہمان سے درخواست کرتا ہوں نظیر آوان صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہمارے اندر یکسوئی کیوں نہیں ہے ہم کسی ایک چیز پر بیٹھ کے انتظار کیوں نہیں کر سکتے کہ اگر ہم اس پہ کام کریں محنت کریں تو تبدیلی ضرور آئے گی ایکچولی مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے تو ایک اچھا مائنڈ سیٹ یا اچھی تنکنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ایڈوکیشن جو ہے بناتی ہے صحیح جب ہم ایڈوکیٹڈ ہوں گے جی تو ہم اچھی ڈیسیزنز لیں گے جی اچھی سوچ کریں گے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے جی تو بدقسمتی سے ہماری قوم بہت پیچھے رہ گیا یہ ایڈوکیشن میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی اگر یہ ٹھیک ہو جائے جی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے صحیح ہم بجائے یہ کہ سلیوز ہوں لوگوں کے ہم ہم کو ماسٹر ہونا چاہیے صحیح کیونکہ ہم ماسٹرز تھے جی بلکل صحیح تو ماسٹرز سے ہم کیسے سلیو بنیں جی جب ماسٹرز تھے تو اس وقت کیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس لیڈرشپ تھی ہم دنیا کے لیڈر تھے صحیح سائنس ٹیکنالوجی وارفیر ایک وارفیر دیکھ لیں یہ آج ویسٹ جو ہے مسلمان ملکوں پہ یہ حملہ کرتی ہے اور ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے صحیح اور ہم ڈیفینڈ اگر کرتے بھی ہیں تو ان کی بنائی بندوقوں سے ان کی بنائی جہازوں سے جو اپسلیٹ ہیں وہ ہم کو دیتے ہیں یہ بلکل صحیح ٹھیک ہے تو ہماری اپنی بندوق ہونے چاہیے ہمارا اپنا ٹینک ہونا چاہیے ہمارا اپنا جہاز ہونا چاہیے ایک مثال ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آج وار شروع کرتے ہیں کسی کے ساتھ ویسے ایک مثال دے رہی ہے کہ فائر پاور جو ہے ڈیفینڈ جو ہے بہت ضروری ہے آپ کا کیونکہ آج اگر ہم کوئی سلیف بنایا گیا ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم کو ڈرا کے بنا گیا ہے ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ کی بات ابھی جاری رہے گی کیونکہ آنے والے سیشنز میں بھی ہم تو صرف میں ایک بات کرنا چاہتے ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لڑے کسی کے ساتھ ویسے ایک ایک مثال دے رہی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ایڈوکیشن جو ہے یہ سب سے ضروری ہے ہمیں بہت ایفرٹ ڈالنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ مطلب ہے ان کو اچھے ایڈوکیشن دیں ان کو لیڈرز بنائیں پھر یہی لوگ ہمارے کام آئیں گے آگے ناظرین ہم نے جو تنگ ٹینک کی بات شروع کی تھی اس پہ ہم نے آج آپ کو اس کی ضرورت اس کے پروسس اس کی ڈیفکلٹیز اس کے اوبجیکٹیوز کے بارے میں بتایا بات اکثر اوقات دور نکل جاتی ہے لیکن ہم نے اس کو ایک مین ڈیریکشن پہ رکھنا ہے کیونکہ یہ تنگ ٹینک جو ہے یہ آپ کے بڑے ایشوز میجر ایشوز پہ یہ ہے کہ انٹیلیجنشیا کو جو لوگ سوچنے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو کٹھا کرے گا اور یہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے جہاں پہ بھی جو لوگ ریکگنائزڈ فیلسفرز ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہے پی ایش ڈی کیا ہے ماسٹر ڈگری جن کے پاس ہے جو ویسے پڑے لکھے لوگ ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے جنہوں نے زندگی کی اوپن بک کو پڑا ہوا ہے جو پولیٹیشنز ہیں جو دوسری مختلف طرح کی لیڈرشپ ہے وہ آگے بڑے اور ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک واضح ڈیریکشن دیں گے اور یہ ہے کہ ہم ان کو اس زبون حالی سے اس مشکل حالات سے ان مشکل حالات سے نکالیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا اور ہماری منزل اب بہت دور نہیں ہے ہم جتنے نیچے جا چکے ہیں جب پیہ بہت نیچے کی طرف جت چلتا جاتا ہے تو پھر اس نے آخر اوپر اٹھنا ہی ہوتا ہے تو اب ہم لویسٹ لیول تک جا چکے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اوپر اٹھنے کے لیے سوچ سمجھ اور حمد عطا فرمائے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اب آپ سوچنا شروع کیجئے اور اب آپ اپنے تمام طرف اختلافات اور جو آپ کو مختلف چیزیں مختلف انداز سے نظر آتی ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے کامن پوائنٹس پہ سوچنے کی بات کریں اور آگے بڑھیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ آنے والا کل ہم سب کے لیے چاہو گا اور یہ سلسلہ گفتگو اسی طرح سے جاری رہے گا اور تینک ٹینک جو ہے وہ انقریب اپنے مختلف سیمینارز اور مختلف پروگرامز کا اعلان کرے گا اور ہمارا نیکسٹ پروگرام نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہوگا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی